بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک کرتے ہیں آج کے ولوگ میں اور آج کا ولوگ ایک دن پہلے تھا میری برڈے سے اور میں نے کہا کہ چلو سب نے میرے لی اتنا سپیشل گفٹ سب کچھ رینج کیا جیسے کہ میں نے پیچھے سیم لنگز والا لگایا تھا ایک ولوگ جس میں میرے بہن بھئی نے مجھے گفٹ دیا تھا مما پاپا نے سب نے تو میں نے سوچا کہ دیکھو سب سے زیادہ ضروری دن تو ایک ماں کا بھی تو جیسے میں پیدا ہوئی ہوں اس دن میری مما نے بھی تو سب کچھ کیا تو تب بھی پیدا ہوئی ہوں ایسے تو نہیں اتنی تکلیفوں کے بعد ایک عورت ایک دنیا میں لے کے آتی ہے انسان کو پھر میں نے کہا چلو میری مما کا کافی ٹائم سے سپیگٹی کھانے کو دل کرتا اور انہیں اچھی بھی میرے ہاتھ کے لگتا ہے کیونکہ مجھے وہ کہتی ہیں ان کے بکول وہ کہتی ہیں کہ میرے چائنیز اچھا بناتی ہوں اور یہ سپیل ایک ٹائم تھا مجھے چائنیز بنانے بھی نہیں آتا تھا لیکن ایک ٹائم ہے مجھے سب کچھ آتا ہے تو میں ان کے لئے لے کی گئی تھی سپیگٹی میں ان کو سرپرائز دوں گی اور وہاں انہوں نے منگا لئے تھے ہم لوگوں کے لئے سمو سے جبکہ میں بالکل پیٹ فول تھا لیکن پھر چلو مما نے منگایا تھے تو کھانے تو تھے ہی اتنے پیار سے مما نے منگایا تھے تو اس کے بعد پھر میں آئی تھی رات کو میری ساڑے آ رہا پونے بارہ مجھے میرے دیور اور ناند آگے تھے اوپر وہ لکے تھے میرے گفٹ اور ساتھ کےک لکے آئے تھے اور ویسے تو میرے ارادہ نہیں تھا سیلیبریٹ کرنے کا اور نہ ہی میرا کوئی پلان تھا کیونکہ ہم لوگوں نے تھوڑا سا پوسپونٹ کی ہوئی ہے انشاءاللہ آگے جا کے آئے گا اس کا میری برڈے کا ابھی فیلال ہم نے نہیں کی کیونکہ تھوڑا سا فیملی میں بیجی چال رہے ہیں جس کی وجہ سے ابھی ہم لوگوں نے برڈے پوسپونٹ کی ہے تو بس وہ میرے لئے کیا لائی تھی وہ تو آپ کو آگے پتہ چل جائے گا لیکن جزائر سے بات ہے کہ اس نے میرے لئے اتنا افرٹ کیا اس نے میلے گفٹ خریدا وہ گئی یہی میرے لئے بہت اچھا ہے وہ میرے لئے ایک ٹوفی کیوں نہ لے آتی وہ تو گفٹ تھا اور اس کی ویلیو جائے سے بات ہے آپ کو ہونی چاہیے کہ اس نے اتنا افرٹ کیا ہے یہ تو پھر بھی میرے لئے 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 گا ایک رنگ لائٹ لئے گا یہ میرے لئے گا کہتی کہ تم ولوگز وغیرہ بناتی ہو تو میں تو سوچا کہ اس ساپ سے لے گیا ہوں جو کام آجائے اس سے پہلے بھی وہ کبھی کپڑے وغیرہ اور کچھ اسے کا کی چیز دیتی رہی لیکن اس بار وہ کہتی میں کچھ کام کا دینا چاہتی تھی جو تمہارے کام بھی آئے تو بس اس وجہ سے پھر یہاں پہ مجھ سے یہ کھل ہی نہیں رہا تھا پیکٹ وغیرہ تو بس اس کے بعد ہی ہے کہ میں نے کھولا پھر اس کو اسیمبل نہیں ہو رہا تھا ان لوگوں سے ہر لڑکے تھوڑے سے نکمے ان سے اسیمبل ہی نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے اسیمبل وغیرہ کر کے پھر مجھے دیا اسیمبل کر کے پھر میں نے اس کو دیکھا شیکہ صحیح سے صحیح سے میں نے کہا چلو اسی بانے ٹک ٹاکس بھی بن جائیں گے آپ کی اور کسی ٹائم کچن وغیرہ کا کام ایسا ہوتا نا کہ آپ ہاف کام میں وغیرہ بناتے ہو ہاف میں نہیں بناتے ہو ہاؤس وائپ ہونا پھر آپ کو پتہ اتنا ڈیفیکلٹ کام ہو جاتا ہے تو ساتھ ولوگنگ کرنا پھر اس کو ٹائم دینا ایڈیٹ کرنا یہ سارے کام بور ٹاف ہوتے ہیں اور پھر آپ کو ایک پرسن کی یا کسی بندے کی لحاظ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ یار وہ آپ کے پاس ہو جو آپ کا کیمرہ پکڑ لے تو یہ ایک ایسی اچھی چیز ہو گیا کہ کس ٹائم مجھے کچن میں کوئی کام ہوتا تو پھر مجھے کیمرہ پکڑنا ہوتا ہاف بناتی ہو پھر چھوڑتی ہو کام اس طرح اب مجھے ایشو نہیں رہے گا کہ یہ میں ساتھ سٹرینڈ لگاؤں گے اور ساتھ موبائل لٹکا کے تو بس اپنا کام جو بھی ہے وہ میں کر لیا کروں گے ہوتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے گھر میں گیسٹ آئے ہوتے ہیں سو معاملات ہوتے ہیں اور زائی سے بات ہے جو کرتا ہوں اسی کو پتا ہوتا ہے اور پھر میں نے یہ چلانے کی کوشش کرتی اور یہ مسجل ہی نہیں رہا تھا لیکن اوپر فین وغیرہ لگا تھا اس وجہ سے ایسا ہوا لیکن دوسری بار میں چل گیا تھا اور یہ ان کی چھوٹی سے افرٹ تھی اور اس کے لیے جتنہ میں شکریہ دا کروں وہ کم ہے کیونکہ یہ احساس ایک بابی کے لیے ان کے لیے دل میں ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور مجھے بھی ہمیشہ اس کی برڈ ہے یاد رہتی ہے اور شروع سے میں نے ہی سیلیبریٹ کرنا شروع کیا کہ برڈ چلو کیونکہ یہ کواری ہے تو میرا یہ ہی ہوتا ہے مائن میں کہ جب تک وہ میرے گھر میں اس کو سپیشل فیل کرایا جائے ملہا ہمارے گھر میں وہ سپیشل فیل ہو ایک ٹریٹمنٹ اس کو ایسا ملنا چاہیے جو ایک ہم لوگوں کے لائف میں ملتا رہے میں بھی چھوٹی تھی سب سے تو مجھے بھی ویسا ملتا رہا تو وہ بھی چھوٹی ہے تو میں کہتی اس کو بھی ویسا ملے اس کے بعد یہاں زین اور اس کے کسی کام سے وہ جا رہا تھا پارک ویو سیٹی سوری میں لیک ویو سیٹی گیا رہتی پارک ویو سیٹی گیا تھا اور ریسنٹلی میں نے شاید ایک شارٹ میں دیا بھی تھا وہاں بہت زیادہ اس کا کام ہوتا ہے کافی ساری جنگوں پر آنا جانا تو پھر اس کو میں نے کہا تھا لازمی وہاں سے میرے لئے ویلاغ میں آنکے آنا اور میں نے ریسنٹلی میرا حاضر ایک شارٹ میں دیا بھی تھا وہ جو ڈانسنگ فاؤنٹینز تھے تو وہ میں نے شارٹ میں دیا بھی تھے تو کافی لوگ وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں اور کافی اچھا انہوں نے ویو بنایا میرا لازمی چکر لگا تھا لیکن میرا اس کے قریب ہی لگا تھا میں ایک فوتکی پہ گئی تھی دعا کرنے اس کے بعد میرا چکر نہیں لگا میں نے کہا چلو اب تم گئے ہو تو کچھ تبدیلی آئی تو لازمی میرے ساتھ شیئر کرنا اور میں اپنے ویورس کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ کیا کیا تبدیلی آئی خیر ابھی تو فاؤنٹینز بند تھے کیا رات شام کچھ ہوتا ہے تو خیر وہ اپنے کام سے گیا تھا تو میں نے کہا تھا لازمی لازمی ولاغ میں آکر آنا تو بس اس نے میرے لئے ولاغ کیا اور سائر سی بات ہے ٹیم ورک ہوتا ہے تو تب جا کے سب کچھ ہوتا اور وہ مجھے اتنا سپورٹ کرتا ہے میرے لئے یہی بہت ہے آپ کا گھر کا سپورٹ جب سب سے پہلے ہونا تو آپ کی کامیابی ویسی آپ کو قدم چومتی ہے انشاءاللہ مجھے بھی اللہ جی کامیاب کرے گا اور آپ سب کو کامیاب کرے گا جو جو بھی نیو بینگنرز ہیں اور جو بھی نئے نئے سٹارٹ کر رہے ہیں بس اللہ جی ہم سب کو اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھا کریں اور ملتے ہیں ایک نئے ولاغ کے ساتھ اور اگر ولاغ پسند ہے چینل کو سسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تینکس فور وچنگ تینکس فور وچنگ